اسلام علیکم دس اس حبیب الرحمان بیگ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جپانی پھل کے فائدے یہ اس کو ہم لوگ بھی بولتے ہیں جپانی پھل بھی بولتے ہیں بسیکلی یہ چائنہ کی پروڈکٹ ہے اسی لوگ جپانی پھل کے نام سے جانتے ہیں لیکن بسیکلی یہ چائنہ کی پروڈکٹ ہے اور ٹھنڈے علاقوں میں پاکستان میں جیسے چترال کا ایریہ ہے پہاڑی ایریہ ہے اور نوردن بلکل پاکستان ہے اس ایریہ میں یہ اس طرح کی خربانی ہو جائے یہ چیزیں ہو جائیں یہ ساری وہاں پہ پیدا ہوتی ہیں تو اب آ جاتے ہیں اس کے بینفٹس کی طرف میں بچپن سے ہی اس کو بہت زیادہ کھا رہا ہوں اور بہت زیادہ پسند ہے مجھے یہ جپانی پھل اور ہم شروع سے میں میری میسز اور ہم لوگ سارے اس کو بہت زیادہ شوک سے کھاتے تھے اور آج بھی کھاتے ہیں ہمارے گھر میں اور تقریباً جب بھی یہ سردیوں کا موسم آتا ہے اکتوبہ نومبر دسمبر تو مسلسل یہ اویلبل ہوتا ہے ہمارے فریجوں میں تو فریج میں ہم ہر وقت رکھتے ہیں اس کو تو میری عادت ہے تو روزانہ کے دو سے تین یہ پیسز ضرور کھانے ہوتے ہیں اس کے فائدے ہیں بہت زیادہ ایک تو جو مین فائدہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ فیلڈ ہے وائٹیمنز سے اور مندل سے ہر طرح کے ملٹی وائٹیمنز جو آپ لوگ کھاتے ہیں مطلب مختلف قسم کے برینڈز کے آپ لوگ کھاتے ہیں ملٹی وائٹیمنز جو ڈاکٹر آپ کو لکھے دیتے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے ان نیچرل ہوتے ہیں وہ نیچرل نہیں ہوتے وہ قدرتی نہیں ہوتے تو اس کے پھر بینیفٹ بھی اتنے نہیں ہوتے چونکہ نیچرل چیز نہیں ہے قدرتی چیز نہیں ہے تو اس کے بینیفٹ بھی پھر نہیں ہوں گے اسی طرح منرلز ہوتے ہیں منرلز جو آپ جیسے آپ کا آئرن ہے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کاؤپر کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو اور ڈیفرنٹ قسم کے منرلز کی ضرورت ہوتی ہے جسم میں پوٹاشیم ہے مگنیشیم ہے یہ سارے منرلز جو پانی کے اندر بھی چاہیے ہوتے ہیں اور جو آپ یاد ہے جب آپ منرلز وائٹر یوز نہیں کرتے تھے جس زمانے میں زمین سے ساپ پانی آتا تھا اسے بیچ سال پچیس سال پہلے تو لوگ کی صحیح اچھی ہوتی تھی لوگوں کا خون ان کو صحیح طرح بنتا تھا کیونکہ ان کے جسم میں منرلز پورے ہوتے تھے وائٹرمنز بھی پورے ہوتے تھے اب یہ جو پھل ہے اس کے اندر ہر طرح کا وائٹرمن ہے وائٹرمن اے بھی اس کے اندر ہے وائٹرمن اے انٹرنیشنل یونٹس اتنے ہیں کہ اگر آپ اس کو مسلسل کھاتے رہیں تو آپ کو آنکھوں کے اوپر جو اینکیں لگی ہوتی ہیں جن لوگوں کو اینک آپ کی اتر جائے گی اتنی اچھی اس میں وائٹرمن اے کی مقدار ہے ٹھیک ہے وائٹرمن اے ہے اس میں وائٹرمن بی کے جتنے بی ون بھی ہے بی ٹو بھی ہے بی سکس بھی ہے بی ٹویل بھی ہے وائٹرمن بے شمار قسم کے بی ٹویل بہت ضروری ہے پھر آگے آجائیں ڈائجیسٹن جن لوگوں کو حازمے کا مسئلہ ہوتا ہے بدحضمی رہتی ہے گیس بنتی ہے ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ یہ کھائیں اور حالانکہ دو ہم لوگوں کی آج جپانی کا حال کھائیں تو ان کی صحت صحیح رہے گی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں درد ہے انفلمیشن ہے کسی بھی طرح کی درد تب ہی ہوتی ہے جب جسم کے اندر بیکٹیریاز یا وائرسز ہوتے ہیں تو ان کو خاتمہ کرنے کے لیے بجائے اس کی کہ آپ ڈاکٹر کے بعد جا کے انٹی بیٹکس لیں آپ انہی کا استعمال کریں تو جپانی پھل یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ درد کو ختم کرتا ہے پھر جپانی پھل جو ہے وہ آپ کا بڑا ہوا پیٹ جو ہے اس کو بھی کم کرتا ہے بدحضمی کو ختم کرتا ہے جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے جو آپ کے پٹھے ہیں مسلس سے بولتے ہیں آپ کے جو مسلس ہیں ان کو مضبوط کرتا ہے اسپیشلی دل کے پٹھے جو ہیں ان کو مضبوط کرتا ہے دل آپ کو مضبوط ہو جاتا ہے اس کی شریعانوں کے اندر اگر کوئی بلوکی جائے وہ بھی ختم کرتا ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ نوٹ لیسٹ خون بنانے میں بہت کار آمل رہا ہے جیسے انار ہے سیب ہے انار سیب یہ خون بناتے ہیں اس طرح یہ بھی ایک خون بنانے کے لیے بہت زبردست چیز ہے اس کو اگر آپ ریگولر لکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خون کی کمی نہیں ہوگی یہ کچھ میریفٹ سے جس کی وجہ سے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ہم لوگ کو یعنی کہ جپانی پھل کو آپ اپنی جو لائسٹائل ہے سردیوں میں اسپیچلی اب یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ شامل رکھیں میں اپنے گھر میں بہت یوز کرتا رہا ہوں اس کو اور اپنے تمام ہمارے گھر والے یوز کرتے ہیں اور اگر آپ کو شوگر نہیں ہے اور بیسیکلی ایسے جو پھل ہوتے ہیں اگر کسی کو شوگر ہے بھی تب بھی اگر وہ تھوڑی مقدار میں کھالے تو اس کا فائدہ ہی ہوں گے نقصان نہیں ہوتا اس کا کوئی ٹھیک ہے جی تو آئی ویل ریکمنٹ کہ آپ جپانی پھل کو اپنی ڈیلی جو روٹین ہے اس میں ہم لے کے آئیں اس کو استعمال کریں اور اس کو ہر طرح سے یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے مزید کوئی چیز آپ کسی اور ٹاپکس اوپر ویڈیو ہو چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناو تو آپ مجھے کمنٹ سے بتائیں اور میرے لیے دعا کر دیا کریں کہ اللہ مجھے مطلب اب سکون والی زندگی دے دوبارہ سے میری لائف اسی طرح سے ہو جائے جتاں پہلے ہو جاتی جب آپ کے لیے میں اچھے اچھے ویڈیوز بناتا تھا اور زالہ کے چھے چھے ویڈیوز بھی میں بنائے ہیں اور چھے چھے ویڈیوز کی ایڈٹنگ کر کے پھر ان کو اپلوڈ کرنا کافی ہیکٹیک کام ہوتا تھا لیکن میں کرتا تھا جو کہ میرا ساتھی میرا ساتھ تھا اب کرونا کے دنوں میں بس اللہ بس ٹھیک ہے جی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ سب کی نگبانی کرے